افیرز کی ملکہ اور تنازیات کا شکار رہنے والی وینہ ملک چوتھی بار محبت میں گرفتار ویسے تو وینہ ملک کے کئی افیرز میڈیا کی زینت بن چکے ہیں خاص طور پر جب وینہ ملک انڈیا گئی تو وینہ ملک کی فہاشی اور اریانی نے پورے پاکستان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا دو ہزار دس میں بھارت کے مشہور شو بگ بوس میں شرکت کے بعد تو وینہ ملک کی بولنس اس قدر بڑھی کہ یہ سر عام اپنے دوست اشمت پٹیل کے ساتھ شراب نوشی کرتی اور رنگ رلیاں مناتی ہوئی نظر آئیں انڈیا کے اس شو نے جہاں وینہ ملک کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تو دوسری طرف اس شو کے بعد وینہ ملک کو بہت سی انڈیا فلموں کی آفرز آنے لگی ان فلموں کے سارے ہی رول اتنے گندے تھے کہ انڈین ایکٹریسز نے بھی ان رولز کو کرنے سے انکار کر دیا لیکن وینہ ملک ان سارے رولز کو خوشی خوشی قبول کرنے لگی وینہ ملک نے پچیس دسمبر دوہزار تیرہ کو دبائی کے بزنس مین اصد بشیر خان خٹک سے شادی اور دوہزار سترہ میں اصد بشیر خٹک سے خلا لے لی وینہ ملک کے اصد بشیر سے دو بچے بھی ہیں بچوں کی حوالگی کے حوالے سے کافی عرصے تک مقدمہ عدالت میں چلتا رہا پھر عدالت نے ان بچوں کی کسٹڈی وینہ ملک کو دے دی اصد بشیر سے خلا لینے کے سات سال بعد وینہ ملک کی زندگی میں اب نئی محبت نے انٹری دی ہے جس کا نام شہریار چہدری بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اداکارہ کی مختلف انسٹا سٹوریز کے سکرین شارٹ وائرل ہیں ان وائرل سکرین شارٹ میں اداکارہ نے ایم شہریار زیرو ون نامی ایک مقصود ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور شہریار چہدری نامی انسٹا گرام اکاؤنٹ کی مختلف ویڈیوز کو ری شیئر کیا ہے پری شیئر کی گئے ویڈیوز اور انسٹا سٹوریز کے ساتھ سرخ دل والے ایموجی اور مختلف کمنٹس بھی موجود ہیں جو اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ اداکارہ کی زندگی میں ایک بار پھر کسی خاص شخص کی آمد ہو گئی ہے اس حوالے سے اداکارہ نے خود کچھ واضح نہیں کیا اور نہ ہی اداکارہ نے مذکورہ شخص کا چہرہ دکھایا ہے یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب اداکارہ نے کسی خاص رشتے کا اندیا دیا ہو بلکہ اسے قبل بھی ان کے مختلف افیرز میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں انہوں نے دوہزر دس میں بھارتی ریالٹی شو بگ بو سیزن فور میں شرکت کی تھی جہاں ان کا افیر اداکار عشمت پٹیل کے ساتھ چلتا رہا جسے میڈیا میں بھی کافی جگہ دی گئی اس کے علاوہ اداکارہ کا نام پاکستانی اداکار ببرک کے ساتھ بھی جوڑا جانے لگا دونوں کی محبت شہر سرکھیوں کا حصہ رہی لیکن ببرک سے ان کی محبت شادی تک نہ پہنچ سکی اس کے بعد بینہ ملک کا افیر پاکستانی سابق فاس بولر محمد آصف سے بھی چلتا رہا مگر پہلے افیرز کی طرح یہ افیر بھی شادی تک نہ پہنچ سکا مگر پہلے افیرز کی طرح